اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مو فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ انہیتا رہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جمعے کے دن ساتھ کام ایسے ہیں جو آپ کو ضرور کرنے چاہیئیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہی ساتھ کام بتائیں گے ان کاموں کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں کی وجہ سے خوش ہوتا ہے اور یہ کام سنت بھی ہیں اور ایک سنت ادا کرنے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے انعامات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور دعاوں کو قبول کرتا ہے وہ ساتھ کام کیا ہیں سب سے پہلا کام یہ ہے جمعے کے دن آپ گسل لازمی کریں جمعے کے دن گسل کرنا سنت ہے ایک تو گسل کے ذریعے صفائی ہو جاتی ہے اور دوسرا سنت بھی ادا ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن گسل فرمایا کرتے تھے اور جمعے کے دن دوسرا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ گسل کے بعد آپ نے اچھے کپڑے پہننے ہیں اچھے کپڑوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ساف سترے کپڑے ہیں آپ وہ پہنیں یہ بھی ایک سنت ہے اور ہر سنت پر اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ کپڑے پہننے کے بعد خوشبو ضرور لگانی ہے خوشبو کے ذریعے دل کو سکون ملتا ہے ساتھ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی سکون ملتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ سنت ہے اور جمعے کے دن چہتہ کام آپ نے جو کرنا ہے وہ ہے مسواق کا احتمام ویسے بھی مسواق بہت ساری بیماریوں سے شفا ہے جو بندہ پابندی کے ساتھ مسواق کرتا ہے وہ کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے خاص کر میدی کی بیماری سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے لیکن یہ ایک سنت بھی ہے اس کا ایک پائدہ یہ ہے کہ جو بندہ پابندی کے ساتھ مسواق کرتا ہے موت کے وقت اللہ تعالیٰ اسے کلمہ شہادت نصیب پرماتا ہے تو جمعے کے دن مسواق لازمی کریں اور پانچوا کام جو آپ نے جمعے کے دن کرنا ہے وہ ہے سورہ کاف کی تلاوت سورہ کاف جو پندروے پارے میں ہیں اور سولوے پارے کے اندر پوری ہوتی ہے اس کو آپ جمعے کے دن ضرور پڑھیں اگر اجادہ نہیں پڑھ سکتے تو اس کی شروع کی آیات پڑھ لیں سورہ کاف کے بہت زیادہ فائدے ہیں جو بندہ جمعے کے دن سورہ کاف پڑھتا ہے تو ایک جمعے سے لے کر دوسری جمعے تک اس کے لئے نور ہوتا ہے اور جمعے کے دن چھٹا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے دعاوں کی کسرت جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں جمعے کے دن ہر وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے لیکن ہم ان وقت کو مس کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں افسوس کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی جمعے کے دن جب بھی آپ کو وقت ملے آپ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگیں اپنے مسئلوں کے حل مانگیں جس کسی کا کوئی مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اللہ تعالیٰ حل کرنے والا ہے بس بندہ اس سے مانگے تو صحیح اور جمعے کے دن جو آپ نے ساتھ وقت کام کرنا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں درود پاک کے بہت زیادہ فائدے ہیں لیکن ایک فائدہ یہ ہے کہ درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی تو جمعے کے دن یہ ساتھ کام ہیں جو آپ کو لازمی کرنے چاہیے اور یہ ساتھ کام سنت بھی ہیں تو جو بندہ سنت کو پورا کرتا ہے سنت اوپر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے یہ کام مرد بھی کریں عورتیں بھی کریں دونوں کر سکتے ہیں جو بھی بندہ یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ ثواب دے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور ایسی ہی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ